الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم اور آپ جس ماہ مبارک میں داخل ہوئے ہیں اور جو یہ مہینہ شروع ہوا ہے یہ بالکل رمضان المبارک سے جو پہلا آخری مہینہ ہے وہ ہمارا شروع ہو چکا ہے اور آگے بالکل اس کے بعد ماہ مبارک رمضان المبارک آنے والا ہے جو ظاہر سے بات ہے ایک مسلمان کے لیے نیکیوں کا اور خزانے اکھٹے کرنے کا بڑا زبردست موقع ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں رمضان کا آ جانا اور ہمارا رمضان تک پہنچ جانا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس سے پہلے جو رمضان سے مہینہ رکھا گیا شعبان کا تو ظاہر سے بات ہے سب سے زیادہ باعظمت مہینہ تو رمضان ہے لیکن اس سے جڑا ہوا جو مہینہ ہوگا وہ بھی بڑا قابل احتمام ہوگا اگر رمضان کی اتنی زیادہ خصوصیات ہیں تو جو اس سے پہلے مہینہ شعبان کا ہے یہ بھی کوئی معمولی درجے کا مہینہ نہیں ہے تو دو چار باتیں اس شعبان کے مہینے کے تعلق سے مجھے عرض کرنی ہے جو ہمیں اور آپ کو بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلی چیز شعبان کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں کی لسٹ کے حساب سے یہ آٹھ ہوا مہینہ بنتا ہے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولہ جماد الاخرہ اور رجب پھر آٹھ ہوا شعبان دوسری بات یہ کہ شعبان کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے یہ ایک دوسرے عربی زبان کے ایک لفظ سے بنا ہے دوسرا ایک لفظ عربی میں بولا جاتا ہے تشارب شعبان کا جو لفظ ہے یہ تشارب سے بنا ہے تشارب کے جو معنی آتے ہیں نا وہ ہمیں ذرا ذہن میں رکھنے چاہیے تشارب کہا جاتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کے پھیل جانے کو چاروں طرف کوئی چیز عام ہو جائے تو عربی میں اسے تشارب بولتے اسی سے یہ شعبان کا لفظ نکالا ہے شعبان کے لیے یہ لفظ استعمال کیوں ہوا اس بارے میں علماء کی ایک رائے یہ ہے چونکہ اس مہینے میں بھی ہر طرف ہر طرف اللہ تعالی بھلائی اور خیر کو پھیلا دیتے ہیں تو چونکہ ہر طرف بھلائی اور خیر عام ہو جاتی ہے اس لیے اس کے لیے لفظ شعبان کا استعمال کیا گیا دوسری ایک وجہ اس کی علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ جو عرب والے تھے وہ آپ جانتے ہیں جو درس میں جڑے سن رہے ہیں آپ بذرات کے چار مہینوں کا ان کے یہاں بڑا اعتمام تھا ذلقادہ، ذلعجہ، معرم یہ تین مہینے اور اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب اس میں وہ لڑتے نہیں تھے اگر دشمن بھی ان کے سامنے آ جائے جو ان کے اپنے سگر باپ کا بھی دشمن ہے تو قتل نہیں کرتے تھے اسے ان چار مہینوں میں جنگ چل رہی ہے جنگ کو روک بھی لیتے تھے ان چار مہینوں کے لیے تو یہ جو رجب کا مہینہ تھا یہ ہر طرح سے رک جانے والا سلسلہ ہوتا تھا لیکن جیسے ہی شابان کا مہینہ آتا تو وہ لوگ دوبارہ اپنے مورچے سنبھال لیتے تھے اور جہاں جہاں وہ پھیلے ہوئے تھے زمین میں دوبارہ اپنی اپنی پوزیشن پہ پہنچ جاتے تھے تو رجب میں سارے سپٹے ہوئے رہتے تھے اور شابان میں دوبارہ پھیل جاتے تھے زمینوں میں اپنے اپنی لڑائیاں مقابلیں جو کچھ بھی ان کا چلتا تھا شابان میں پھر شروع کر دیتے تھے تو اس وجہ سے لفظ شابان اس مہینے کے لیے بولا گیا یعنی پھیل جانے والا مہینہ جس میں سب چاروں طرف پھیل جائیں تو یا تو شابان کو شابان کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی اس مہینے میں پھیل جاتی ہے اس وجہ سے اور یا اس وجہ سے کہ عرب والے رجب کی جو جنگ بندی تھی اس کے ختم ہونے کے بعد شابان شروع ہوتے ہی زمین میں اپنی لڑائیوں کے لیے پھیل جاتے تھے اس لیے وہ حضرات اس کو شابان بولتے تھے یہ شابان کا مہینہ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو باتیں یہ رشاد فرمائیں ان میں پہلی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا شابان شہری و رمضان شہر اللہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ حضور علیہ السلام شابان کو اپنا مہینہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اب ہم لوگ ذرا اس حساب سے بھی اندازہ لگائیں کہ جس چیز کی نسبت اتنی بڑی ہستی کی جانب ہو جائے تو وہ چیز کوئی معمولی درجہ کی نہیں ہوگی رمضان تو اللہ کی جانب منصوب ہے لیکن شابان حضور نے اپنی جانب منصوب کیا تو اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل تو پھر بہرحال وہ رمضانی ہے رمضان سے آگے کوئی مہینہ نہیں لیکن شابان کی بھی فضیلت اس جملے سے بڑی سمجھ میں آتی کہ حضور اسے اپنا مہینہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں آپ کی دعائیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان حضور دعائیں مانگ رہے کیا اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے یہ دعائیں اللہ کے نبی تو اس ماہ مبارک میں برکتوں کی دعائیں کر رہے اب برکت ہر طرح سے چاہیے جسمانی برکت صحیح کے اعتبار سے برکت یعنی اگر شعبان کے مہینے میں بندہ فٹ رہے گا جسم صحیح رہے گا تب ہی تو وہ رمضان کی عبادت صحیح اور طور پر ادا کریے گا اللہ کے نبی اس کے لئے برکتیں مانگ رہے ہیں اللہ اس مہینے کی برکتیں دے دے ہمیں مالی اعتبار سے بھی برکتیں جب ظاہر سے باتیں رمضان المبارک کے مسارف رمضان کے اپنے تقاضے صدقات خیرات زکاة جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب بندہ جب بھی کرے گا جب مالی اعتبار سے برکت میں ہوگا اگر وہاں پہ برکت نہیں ہے تنگی میں انسان ہے تو ظاہر سے باتیں پھر وہ فی سبیل اللہ خرج بھی نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام رجب کے مہینے سے یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے مطلب یہی تاکہ جسمانی صحیت قوت مال ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ پرسکون فرما دے تاکہ رمضان کی عبادتیں بھی جم کے ہو چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ مالی عبادتیں کچھ عبادتیں رمضان میں جسمانی ہیں کچھ مالی ہیں جسمانی عبادتیں روزہ وہ جسم کی عبادت ہے پیسے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رمضان کی طرح بھی جسم کی عبادت ہے پیسے سے کوئی مطلب نہیں اور صدقہ خیرہ زکاہ کی یہ مالی عبادتیں اس کا بیماری یا صحیت سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہمیں برکت دے دے تاکہ ہم رمضان کی قدر آنے والے مہینے کی اپنے جسم سے بھی کریں اپنے مال سے بھی کر سکیں ان دعاوں کا ہمیں اور آپ کو بھی احتمام کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے مانگیں ان مہینوں میں اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے بندہ احتمام کرنا شروع کرے اللہ سے مانگنے کا اللہ مجھے صحیت مجھے قوت مجھے مالی اعتبار سے پرسکون ذہنی اعتبار سے راہت یہ سب دے دیجئے تاکہ میں رمضان کی صحیح معنی میں قدر کر سکوں یہ کیفیت بندے کی ہونی چاہیے اور یہ ایمان والے کو مانگنا بھی چاہیے اللہ سے دعا کبھی احتمام ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے دیکھیں کتنی اہم بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح حضرت ام سلمہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں ان کی ایک روایت امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ترمیزی شریف میں نقل فرمائی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین اللہ شعبان و رمضان ام سلمہ حضور کی بیوی ہیں فرماتی ہے کہ میں نے کبھی حضور کو زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ لگتار دو مہینے کے روزے رکھتے ہو یہ حدیث ذرہ توجہ طلب ہے فرمایا میں نے حضور کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ لگتار دو مہینے کے روزے رکھتے ہو لیکن فرمایا کہ شعبان اور رمضان حضور لگتار دو مہینے کے روزے فرماتے تھے اب اس لگتار کا مطلب کیا ہے لگتار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے تیس روزے رمضان کے ایسے ہی تیس روزے شعبان کے لگتار کا مطلب یہ ہے کہ ناغہ بہت کم ہوتا تھا شعبان میں اکثر آپ روزہ ہی رکھتے تھے کبھی کبھار کوئی ناغہ کر دیا الگ بات ہے لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پورے شعبان روزے کا بڑا اعتمام فرماتے تھے بہت زیادہ اعتمام پورے شعبان کے مہینے میں ایک صحابی نے حضور سے سوال کر لیا یا رسول اللہ آپ جتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا آپ پورے سال نہیں رکھتے ہیں یعنی رمضان میں تو رکھتے ہی ہیں خیر وہ تو فرض کا معاملہ ہو گیا رمضان سے ہٹ کر جتنے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے ہیں آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا امام نصی رحمہ اللہ جو حدیث کے بڑے معتبر امام ہیں اور ان کی کتاب نصی شریف انہوں نے حضور کا یہ جملہ نقل فرمایا اللہ کے نبی نے ان صحابی کو جواب دیا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ایسا ہے جس کی عظمت کو لوگ جانتے نہیں ہیں اور وہ کون سا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان کا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں پتا کہ کتنا عظمت والا یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں جتنا ہم نے لکھیا ہے جو کچھ ہمارے عمل ہیں وہ سب اب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اس مہینے میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں روزے اتنے زیادہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جس دن میرا عمل شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں پیش ہو اس دن میں روزے سے ہوں اس لیے میں روزوں کا اتنا زیادہ اعتمام کر رہا ہم سارے کے سارے حضرات اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ یہ خالی پیغمبر کے لیے نہیں ہے ہم بھی تو کچھ نہ کچھ اس میں شریف ہو بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو شعبان کے بالکل اخیر کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا کہ بھائی آپ نہ رکھیں زیادہ منع بھی فرمایا اس کی وجہ علمہ نے یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بلکل پتہ لگا رمضان سے پہلے ایک ہفتہ پہلے روزے رکھتا آ رہا ہے تو وہ بدن میں کچھ کمزوری کی صفت ہوگی تو رمضان میں جو تازدی رہنی چاہیے وہ کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے اس لیے احتیاطاً اخیر کے دنوں میں روزے نہ رکھیں منع بھی فرمایا حضور نے لیکن آپ کا سرس سے خود رکھتے دیں تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ان ساری حدیثوں کی روشنی میں ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ بھی روزے رکھنے کا معمول بنائیں اور خالی پندروی شابان روزے کے لیے سنت نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا یہ سارے دن روزے کے مسنون ہیں ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے اور ہر دن کا روزہ بڑا خاص مقام رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے تو کم از کم جو شروع کے یہ پندرہ دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا احتمام کریں اخیر کے چلیں دس دن ہفتہ بر پندرہ دن کوئی زیادہ احتیاط چاہیے اس میں نہ رکھیں داکہ رمضان میں کوئی کمزوری نہ رہے لیکن جو شروع کا مہینہ ہے شابان کا شروع کے خاص طور سے پندرہ دن بندے کو اس میں خاص طور سے بڑا احتمام کرنا چاہیے خوب کسرت کے ساتھ میں روزے رکھنے کا اور اس کا ہی اور بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر ہم نہ شابان میں کبھی کبھا روزے رکھتے رہیں گے تو جو اگدم سے بعد مرتبہ رمضان سے بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہوگی کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عالت ہوتی ہے رمضان میں روزہ رکھ لیا اب بندہ نہ تو کسی سے بات کرنے کو تیار ہوتا دوپہر کے بارہ بجے سے پہلے سو کے اٹھنا گوارہ نہیں اس کے بعد اٹھیں گے پھر جا کر کے نماز پڑھیں گے پھر آ کر کے بیٹھیں گے پھر دماغ ہائی پر موڑ میں رہے گا بھائی مجھ سے مجھ کچھ بولنا میرا دماغ گھوم رہے اور اثر کے بعد تو وہ بچ کچن کے چکر لگاتے رہیں گے کہ اب پکوڑی کتنی بن گئی اب پھلکی کتنی تیار ہو گئی اب یہ کر لو اب یہ شربل بن گیا اتنی زیادہ جو بیچینی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ روزہ بہت بھاری گزرتا ہے وجہ کیا ہے آپ غور کریں کہ ہم رمضان سے رمضان روزہ رکھ رہے ہیں کوئی کام اگر آپ روٹین میں کرتے رہے تو گھبراہت نہیں ہوتی کوئی کام اگر سال میں ایک بار کرو تو بڑا بھاری پڑی گا اگر شابان میں چھ سات آٹھ دس روزیں ہم رکھ لیں تو ایک ذرہ بدن آدھی بننا شروع ہو جائے گا معمول میں آنا شروع ہو جائے گا ایک عادت سیٹ ہونے لگے گی اور پھر جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ گھبراہت کی کیفیت نہیں ہوگی بندہ بالکل تسلی سے کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے مشق ہے اسے آگے روزے رکھ سکتا ہے تو یہ ساتھ میں اس کے فائدے بھی ہیں اور یہ فضیلتیں بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس لئے درخواست ہیں ہماری سب بھائیوں سے کہ ہم اس ماہ مبارک کو کم درجے کا نہ سمجھیں یہ بھی بڑا عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے اور جتنی بھی قدر ہو سکے اس کے کرنے کا احتمام کریں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریں خاص طور سے موقع ملے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس میں روزے رکھتے رہیں تاکہ ہمیں رمضان کی پریکٹس ہو جائے اور رمضان کے روزے پھر بندے کیوں احساس بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ لگے اور خاص طور سے وہ فضیلت کہ اللہ کے دربار میں عمال جائیں تو کتنا اچھا لگے جس دن عمل پیش ہو اس دن ہم روزہ رکھے ہوئے ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے حضرات کو ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب عمل یا دے موسیقی